اس بیچ راجستان کے بانسوارہ میں اس وقت بوال ہو گیا جب بڑی سنکھیا میں لوگ پولیس والوں سے بھڑ گئے یہ ہنگامہ اس لیے ہوا کیونکہ پولیس کی ایک ٹیم اس علاقے میں بننے جا رہے نیوکلئر پاور پلانٹ کے لیے زمین خالی کروانے گئی تھی جس کا آس پاس کے گاؤں میں رہنے والے لوگوں نے ویروت کیا اور اسی وجہ سے وہاں پولیس اور گام والوں کے بیچ بات بگڑ گئی بیروت کر رہے لوگوں نے پولیس والوں پر پتھراب شروع کر دیا وہاں سے آئی ایک تصویر میں بڑی سنکھیا میں لوگ کھیتوں سے پولیس کے جوانوں پر پتھر پھینکتے دکھائی دیئے حالات ہاتھ سے نکلتے دیکھ پولیس نے بھی وہاں مورچہ سنبھال لیا گام والوں کو کھڑیڑنے کے لیے پولیس نے ان پر آنسو گیس کے گولے داگنے شروع کر دیئے پولیس کے اس کارروائی کی وجہ سے پتھراب کر رہے لوگوں میں بھگدر مچ گئی لوگ جان بچانے کے لیے وہاں سے ادھر ادھر بھاگنے شروع ہو گئے اس کے بعد پولیس نے دوڑا دوڑا کر انہیں پکڑنا شروع کیا ویروت اور پتھراب کر رہے لوگوں کو پولیس کے جوان اٹھا کر وہاں سے لے جانے میں جڑ گئے اسی طرح کچھ اور لوگوں کو پولیس نے حراسط میں لے لیا جانکاری کے مطابق بانسوارہ کے اس علاقے میں ایک نیوکلئر پاور پلانٹ لگایا جانا ہے اس لیے اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کو دوسری جگہ شفٹ کیا جا رہا تھا لیکن آروب ہے کہ کئی گاؤں کے لوگ معافضہ لینے کے بعد بھی زمینیں خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور اس لیے آس پاس کے تین زلوں کی پولیس کو وہاں تینات کیا گیا پولیس عدیقاریوں کو پرمانو پلانٹ کے لیے زمین خالی کروانے کا ذمہ ساپا گیا لوگوں نے ان کا ویروت شروع کر دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے بیچ ٹکراو شروع ہو گیا لوگوں نے نیوکلئر پاور پلانٹ کے لیے زمینیں خالی کرنے سے صاف انکار کر دیا پولیس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے بعد میں پولیس نے انہیں جبرن ہٹانا شروع کیا اس پر گاؤں والوں نے پتھر بازی شروع کر دی جس میں کچھ جوان گھائل ہو گئے اس کے بعد پولیس نے بھی ایکشن لینے میں دیر نہیں لگائی لاتھی چارج کے بعد پولیس نے ان پر آنسو گیس کے کئی گولے داک دی وہاں سے آئی ایک تصویر میں آنسو گیس کے گولے گرنے کے بعد کھیتوں سے دھواں اڑتا دکھائی دیا جانکاری کے مطابق پرمانو پلانٹ کے لیے اس علاقے کے چھ گاؤں میں رہنے والے قریب تین ہزار لوگوں کو شفٹ کیا جانا ہے سرکار نے دعویٰ کیا کہ ان پریباروں کو چار سو پندرہ کروڑ روپے کا معافضہ دیا گیا اس کے بدلے میں ان کی پانچ سو تریپن ہیکٹیر زمین ادھگریت کی گئی لیکن گاؤں کے لوگوں نے آروپ لگایا کہ سرکار نے ان کی سبھی مانگیں پوری نہیں کی اسی لیے وہ بھڑک گئے موسیقی